بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ سے مخاطب ہوں ناظرین پہلی ترخواست تو یہ ہوگی کہ وہ احباب جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرمانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتے رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں کہ پاکستان میں اس وقت بڑا اہم سوال لوگوں کے ذہن میں اُبر رہے ہوگی ہے کہ چاہ الیکشن ہوگا یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب جو ہیں آج ان کے کیسز مختلف عدالتوں میں زیر سماعت تھے اور آج ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ایک تو ان کا جو ٹوئٹ تھا نئی مہدر پنجوتا صاحب کا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے کیسز کہاں دے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ٹوئٹ میں پہلے ایٹی سی کولٹ میں پیش ہوئے پھر نیب پھر سپرا کی کولٹ پھر ہمایوں دلاور بارہ بجے سے لے کے چار تیس بجے تک خان صاحب مختلف عدالتوں میں رہے اور اس کے بعد پھر ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کے پاس پیٹھنے کے باوجود انہوں نے کل کے لیے پھر نو بجے کیس فکس کر دیا ہے اب اس میں ایک تو یہ ان کا ٹوئٹ آیا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کیسز تھے خان صاحب کے وہ کس قسم کے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ بڑا مشہور زمانہ کیس ہے توشا خانہ کیس تو اس توشا خانہ کیس میں جو جج ہے ہمایوں دلاور صاحب جن کی کولٹ میں یہ ٹرائل ہو رہا ہے ان پر عمران صاحب نے کافی سارے اعتراضات کیے تھے ایک اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے اس کا اختیار سماعت نہ ہونے کے باوجود اس کی جو کیس کی سماعت ہے ٹرائل جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیس بک آئی ڈی جو تھی اس پر ایسا میٹیریل اور ایسا ابجیکشنیبل میٹیریل موجود تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے چیڑ میں ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھا اس حوالے سے بھی دوسرا ٹائم بارڈ کا ہے کہ یہ کیس چل رہا ہے ٹائم بارڈ ہے قانومی طور پر جو ہے اس کا آہ اس اس کیس کو چلایا نہیں جا سکتا تو برحل وہ آہ سارے ابجیکشنز کے باوجود کیس چلتا رہا اور خان صاحب جو ہے اس کے اگینسٹ پھر ہائی کورٹ میں بھی گئے لیکن ہائی کورٹ سے بھی امنان خان صاحب کو ریلیف نہ بلا پھر سپریم کورٹ گئے جس کے سی آئی آفریدی اور مسارت حلالی پر مشتمل بینچ نے جو ایک فیصلہ دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جی چلیں پہلے اس پہ ان کے ابزرویشن آئی تھی کہ جی پہلے ہی انتوں کے افتیار اعتماد کا معاملہ یہ حل کیا جائے تو آج خان صاحب کا جو کیس ہے وہ تری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ کے لیے نارملی آہ وہ احباب جنہیں قانون سے اتنی واقفیت نہیں ہے یا جو ٹرائل کا جنہیں علم نہیں ہے ان کی خدمت پہ ارز کر دوں کہ آہ جب پروسیکیوشن اپنی تمام تر شہادت کسی ملدم کے خلاف پیش کر دیتی ہے کوئی ڈاکومنٹری ہو کوئی اورل ایویڈنس ہو جس قسم کی بھی شہادت ہو تو اس کے بعد پھر پہنچ داری جو ٹرائل ہوتا ہے اس پر ایک محلہ آتا ہے اس میں پروسیکیوشن کی جانب سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں آہ جائے صاحب کی طرف سے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ جو سوالات جس ذابطہ کے طاحت پوچھے جاتے ہیں جس سیکشن کے طاحت وہ ذابطہ فائداری کا سیکشن تھری فارٹی ٹو ہے جس کو تین سو بیالیس بھی کہتے ہیں تو اس میں مختلف سوالات ہوتے ہیں لیکن جو مین سوال ہوتا ہے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکہ ہوں کہ وہ مین سوال دو ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی مدعی نے یہ مقدمہ آپ کے سلاف کیوں درشی کرایا اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی مقدمہ کی علاوہ جو گواہان ہیں انہوں نے آپ کے سلاف شہادت کیوں دیئے تو آج یہ تری پارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ کے بعد کے جو پروسس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیس فائنل آرگومنٹس کے لیے فکس کیا جاتا ہے تو اگر آج تری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ہو جاتی تو پھر یہ کیس جو ہے وہ فائنل آرگومنٹس کے لیے فکس کر دیا جاتا لیکن آج اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ عمران کان صاحب کو اس میں کل نو بجے تک کے لیے پھر مولت مل گئی ہے اور لیکن اس سے دلچسپ بات ایک یہ ہے کہ میں اپنے وہ ناظرین جن کو عدالتی معاملات کا اتنا نہیں پتا ہوں ان کی حدمت میں ارز کروں کہ جو اگست کا مہینہ ہوتا ہے یہ ماتحد عدالتوں میں چھوٹیوں کو مہینہ ہوتا ہے اور جو ارجنٹ کیسز ہوتی ہیں جیسے بیل اپلیکیشن ہے کوئی سٹے ہے یا کوئی ہیبیس کی پیٹیشن ہے تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں یہ کورٹس میں ان کی سماعت ہوتی ہے جو روٹین والے کیسز ہوتی ہیں جو ٹرائل چل رہی ہوتی ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کی جاتی یعنی یہ روٹین کا کام جو ہے وہ اس مہینے میں نہیں ہوتا اور جیسے آپ کے مطلق یہ ہے کہ جو پہلے ڈیوٹی روستر جاری کیا گیا تھا کیونکہ کسی بھی زلہ میں جہاں یہ سارا آگست کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو پھر جو سیشن جاج ہوتی ہیں وہ ایک ڈیوٹی روستر جاری کرتے ہیں مختلف جیسے کی ڈیوٹی لگا جاتی ہے پانچ دن کے لیے یا ایک ہفتہ کے لیے کہ جی ایک ہفتہ فلان جاج اویلبل ہوں گے ایک ہفتہ میں جو دلچسپ بات ہے اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پہلے ہمائیوں دلاور صاحب ہے ان کا نام ڈیوٹی روستر میں شامل نہیں تھا جو پہلے ڈیوٹی روستر جاری کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ڈیوٹی روستر جاری کیا گیا اس میں پانچ اگز تک ہمائیوں دلاور صاحب جو ہے وہ بطور جاج اپنی خدمات جو ہے وہ سارا انجام دیں گے تو آج آہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال آہ پیش آئی آج عمران خان صاحب کی اپنی اس میں ہوا یہ کہ آج آہ وکیل صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ عدالت میں کیونکہ جب فیصلہ جاری کرنا تو پہلے فیصلہ لکھا جاتا ہے لیکن آپ زبانی فیصلہ سنا دیتی ہیں کیا عدالت نے پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا ہے تاکہ دلائل سنے اور جلد سے جلد فیصلہ جو ہے وہ آہ سنایا جا سکی تو آج پھر جو چیئرمن پیٹی آئی ہیں ان کی طرف سے تری فارٹی ٹو کی یہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے لیے ملتوی کرنے کے لیے ابھی اپلیکیشن فائل کی گئی تھی اور یہ کہا گیا کہ جی اب یہ افسوس کی بات ہے کہ ہائی کورڈ میں معاملہ پینڈنگ تھا اور یہاں کاروائی چلائی جاتی رہی ہے خاجہ حارف صاحب نے خاجہ حارف صاحب نے سنبھایا اور پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی بھی جیسے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی میں کیونکہ ایک سو اسی کیسے جو ہیں میں مختلف عدالتوں میں ان کو ڈیل کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ پوسیبل نہیں تھا اور چونکہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے میرے سے منصوب ہے اس لیے میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ایک ایک سوال پڑھوں اور اس کے بعد پھر میں اس کا جواب دوں ظاہر ہے یہ ادھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بڑا ویلٹ تھا مضبوط تھا کہ آج کل جس طرح عمران خان صاحب مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور جتنے کیسز ان پر بنائے گئے ہیں تو ظاہر ہے یہ آسان نہیں کسی شخص کے لیے کہ وہ اتنے کیسز میں بیک بیک جو ہے وہ عدالتوں میں اپنی جو پروسیڈنگ اس کو جائن کر سکے تو پھر پی ٹی آئی چیئرمن کی جانب سے اور ان کے وکیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی چیئرمن پی ٹی آئی کو ہائی کوٹ کی ڈائری برانچے اٹھایا اگلے دن پولیس لائن میں عدالت لگا کر پیش کر دیا گیا انہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا یہ افسوس کی بات ہے کہ ہائی کوٹ میں معاملہ پینڈنگ تھا اور یہاں ٹرائل جاری رہا چیئرمن پی ٹی آئی کو آہ یعنی پولیس لائن پیشی پر فردے جرم آئید کی گئی فردے جرم کی کاربائی پر ہمارے جو ہیں وہ ٹری افجیکشنز ہیں تین اعتراضات ہیں یہ اس دن کا واقعہ جب فردے جرم آئید ہوا اور آپ کی جانب سے کہا گیا کہ اٹھیں اٹھیں یہ جیسے آپ نے فرمایا تو پھر انہوں نے اس بات کی جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس صاحب نے بھی تائید کی کہ یہ اسی دن کا واقعہ ہے جس دن فردے جرم آئید کی گئی جی تو سیشن عدالت نے پھر چیئرمن جو ان کے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی چیئرمن پی ٹی آئی کے سامنے فردے جرم بھی نہیں پڑھا یہ وہی دن ہے جب فردے جرم پڑھا گیا اب یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ جی اٹھیں اور چلیں تو اب الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی فردے جرم آئید کرتے وقت جرم جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی کو پڑھایا گیا انہوں نے کہا کہ جی میں نے کبھی سماعت کا بائیکارڈ نہیں کیا ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی پر کوئی فردے جرم آئید نہیں ہوا میں بار بار کہتا ہوں تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ جی کہ آپ اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروائیں گے کہ فردے جرم آئید نہیں ہوا آہ تو پھر تین اپیل کی درخواستیں جو ہیں وہ علا عدلیہ میں زیرے سماعت ہیں زیرے التباہ ہیں یہ خاجہ حارث صاحب نے کہا فردے جرم کبھی چیئرمن پی ٹی آئی کو پڑھ کر سنایا ہی نہیں گیا نہ فردے جرم پڑھا نہ سیشن عدالت نے پی ٹی آئی چیئرمن کا جواب لیا یہ خاجہ حارث صاحب نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ جائش صاحب نے جب یہ ایڈجن کیا تو کہا کہ جی فیر ٹرائل کے حق کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے آخری مولت دی جاتی ہے کل صبح نو بجے تک عمران خان صاحب جب اپنا بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ کیس میں چونکہ ہائی کوٹ کی جانب سے دائرہ اختیار کوئی حتمی فیصلے تک جج ہمائیوں دلعابر کی عدالت میں جو ٹرائل ہے اس کو روکنے کے لئے سپریم کورٹہ پاکستان میں درخواست دائر کر دیا اور اس میں انہوں نے یہ استضاع کی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دائرہ اختیار عدالت پر پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے لہذا اس فیصلے تک ٹرائل میں کاروائی نہ کی جائے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پیٹیشن کا نمبر جو ہے وہ بھی لگ گیا اور امید یہی ہے کہ شاید کل اس کو سماعت کے لیے فکس کر دیا جائے بظاہر جو اس وقت قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو احترازات ہیں وہ قانونی لحاظ سے جو ہے وہ بڑے مضبوط ہیں ان کے وہ احترازات درست میں بات ہی ان نصر میں کہ ایک عدالت جو فیصلہ کر رہی ہے پہلے وہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ کیا اس عدالت کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں باقی باتیں بات کی ہیں اور پھر اگر کوئی پریمہ فش آئی کسی جائے شاید صاحب کا جو ہے آہ ان پر ایسا احتراز آ جاتا ہے کہ جی آپ چونکہ پہلے سے آپ کا آہ پوائنٹ آب ڈیو ہے آپ کا ایک مائنٹ سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کے خلاف تو یہ کیس جو ہے کسی دوسری عدالت میں بھیٹیا جائے تو ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو عمران خان صاحب کے معاملے میں جو ٹرائل کوٹ ہے اس کی جو ضرورت سے زیادہ جلدی ہے اور پھرتی ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کرنے کا پلین جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے لیکن اب سپریم کورٹہ پاکستان کیسے اس میں انٹروین کرتی ہے اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بڑا اہم سوال زیرے سمات سوری لوگوں کے ذہن میں ہے اس وقت کہ جی الیکشن ہوگا یا نہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ موجودہ جو ٹولہ اس وقت درسلے اکتظار ہے شہباز شریف صاحب بڑا کیٹاگوریکل انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اسمبلی کی مدد پوری نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اسمبلی کو ڈیزولف کریں گے اب پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدد پوری ہونے پر از خود تحلیل ہوتی ہے تو اس صورت میں ساٹھ دن کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے جانے ضروری ہیں یہ آئین کا تقاضی ہے اور اگر اسمبلی کو مقررہ مدد سے پہلے تحلیل کر دیا جاتا ہے تو کہ اس کے لیے جو ہے وہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر الیکشن کروانے ضروری ہیں اب یہ تو ہو گیا آئینی تقاضی اور آئین لیکن عملن ہو کیا رہا ہے پاکستان میں آہ الیکشن جو ہے اس کے لیے جو جس طرح فری اینڈ فیر الیکشن کا ایک تصور ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں جب بوری نظام رائز ہے پاکستان میں صورتحال دوری جس دیفرنٹ ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آ کر الیکشن کرانا ہوتا ہے یعنی کیر ٹیکر سیٹ اپ وہ وفاق میں ہو یا سوگوں میں ہو تو ان کا غیر جانبدار اور نیوٹرل ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں جو کیر ٹیکر حکومتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہیں وہ سب کے سامنے آہ بغیر کسی ایف ای آر کے ساتھ ساتھ دفعہ آٹھ آٹھ دفعہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مہین چیز یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے یا کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ان کے اختیارات بڑے محدود ہوتی ہیں لیکن اس حکومت نے جو قانون سازی کی ہے اس میں نگران حکومت کو مزید اختیارات دیے گئے ہیں یہ دیے نہیں ہیں بنیادی طور پر یہ دلوائے گئے ہیں کس نے دلوائے ہیں اس کا جواب کھوننا کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے وہی لوگ جو پاکستان میں طاقتور ہیں انہوں نے نگران حکومت کو اختیارات دلوائے ہیں حتیٰ کہ مالیاتی امور جو ہیں وہ بھی اس میں بھی نگران حکومت کو مزید اختیارات دے دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ میں جو ہے وہ بھی ترامین کر دی گئی ہیں اب پلینگ فیلڈ ایک ہوتا ہے جیسے لیول پلین فیلڈ کی ایک ترم استعمال ہو رہی تھی تو بنیادی طور پر یہ سارا جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو جن کی حلقوں میں پوزیشن بہت مضبوط ہے ان کے خلاف مزید تیزی سے کاروائیاں جاری کر دی جائیں گی شروع کر دی جائیں گی تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے توڑے جا سکیں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں صاحب کا لفظ ابھی ان کے لیے نامناسب ہے نواز شریف جو ہیں وہ تنکہ سزائی آفتہ مجرم ہیں اور بھگوڑے ہیں تو انہوں نے قانون کے مطابع کہا کہ ظاہر ان کو کورٹ میں سرنڈر کرنا ہوگا سرنڈر کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہ قانون سازی بھی کی تھی جو جس پر میں نے پہلے بھی آپ سے اب اپنی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ ان کو ان کی ناہلی ختم کرانے کے لیے جو فارد کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان نے تاہیات ناہل کیا تھا تو اب ناہلی کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے پانچ سال کر دی ہے قانون کے تاعت اور پھر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ سپریم کورٹہ پاکستان سے نواز شریف کی جو تاہیات ناہلی ہے اس کو ختم کرایا جائے اور ظاہر ہے یہ پروسس ایسا ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمکیم کے جانب سے ایک نیا کارڈ کھیل دیا گیا کہ جی چونکہ اب مردم شماری ہو لیا تو نئی مردم شماری کے اتحاد جو ہے وہ ہلکا بنیے کی جائیں اور پھر الیکشن کرایا جائے تو اگر ان ساری چیزوں کو واپس میں کنیکٹ کر کے دیکھا جائے تو وہ لوگ جو بیٹھ کے دوریں ہلا رہی ہیں آہ انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ بارہ ٹائم پر نہیں کرایا جائے گا اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب کا جو ہے وہ مکمل طور پر ان کے خلاف ایک جو پلان سوچا ہوا ہے کہ ان کو بے دستفاہ کر دیا جائے ان کی پارٹی جو ہے اس کو فتر بتر کر دیا جائے اور خود ان کو عدالتوں سے ہی نہ نکل نہیں دیا جائے اس کیس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ ٹائل وہ بہت جلدی کیا جا رہا ہے بڑی کرتی سی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب میں وہ چونکہ ان کو سزا دلانا مقصود ہے کچھ لوگوں کے جانب سے کچھ اداروں کی جانب سے تو اگر عمران خان صاحب سزا ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی لیے جو کیس ہے ان کی اپیل بہرحال اسلام آئی کورٹ میں ہی ہوگی اور اسلام آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں آمبر فاروق ان کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہوا اعتراضات کر چکے ہیں کہ جی میرا کیس ان کی کورٹ میں فکس نہ ہوا بینچ بھی انہیں نے بنانا ہے سماعت بھی انہیں نے کرنی ہیں عمران خان صاحب کی یہ توشہ خانہ کیس میں جو اپیلیں تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کیسے سماعت کی گئی ہے وہ بھی آپ سب کو پتا ہے تو لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو بہرحال اس عدالتی کھیل جو ہے اس میں اتنا الہایا جائے گا اور کسی ایک آت کیس میں ان کے خلاف فیصلہ کرایا جائے گا تاکہ آہ وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ان صحیح طریقے سے سیٹ ہو سکے اور جن جن لوگوں نے آہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ سنبھال لیں ہیں وہ اپنی سنبھال لیں تو الیکشن بظاہر یہی لگتا ہے نگران حکومتوں کو اختیارات دینے کی قانون سازی آہ ایمکی ایم کا مردم شماری کے حوالے چہترازات اور پنجاب اور سیبر فختون خواہ میں جس قسم کے اقدامات کی جا رہے ہیں اس سے بھی محسوس ہی ایوٹیک الیکشن جو ہے وہ شاید ابھی اس سال ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس حکومت کی آہ شعوری کوشش وہ سامنے آگئی ہے جب آہ شہباز شریف صاحب یہ کہتی ہیں کہ جی ہم ایک دو دن پہلے نو کو یا گیارہ کو بارہ لمحے اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے اس کا مطلب یہی ہے یعنی یہ حکومت کی طرف سے بھی ایک کوشش ہے کہ مزید تیس دن جو ہے وہ آگے چلا جائے اور پھر جب تیس دن آگے جاتا ہے تو نگران جو ہیں وہ بارہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو پھر اس وقت کوئی نہ کوئی اور بہانہ بنا دیا جائے گا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بہت خیار رکھئے گا اللہ